کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر بادل برس پڑے بارش نے تیسرے دن بھی شہر قائد کو دبو دیا زلاوستی سب سے زیادہ متاثر عصہ نگدی آئیشہ منزل اور شہر پاکستان سمیت کئی علاقے زریاب گداب کا تھوڑ کے اطراف سلابی ریلہ سڑک کا بڑا حصہ بہ گیا ٹرافیکی روانی متاثر اسلامبادو اور گردو نواح میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش سیکٹر ایش 13 تالاب کا منظر پیش کرنے لگا بارش کا پانی مارتوں کی بیسمنٹ میں بھی داخل راولپینڈی کے نالالائی میں پانی کی سطح 10 فٹ تک بلند انتظامیہ لڑت سوابی میں تفانی بارش نشیبی لاکھیں زریاب سکندری میں مکان کی چھت گر گئی ماں بیٹی جانبھاک تین افراد زخمی اسپتال منتقل محکمہ موسمیات کی عید کے دنوں میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی بارشوں کا نیا سلسلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں جلد حلیق ہونے کا امکان کرونا مزید سات افراد کی جان لے گیا 24 گھنٹے کے دوران 732 نئے مریض ملک بھر میں مصبت قیسز کی شراح 3.4 فیصد ریکارڈ محلق وارس 158 مریضوں کی حالت تشویشنا وزیراعظم پاکستان اور یو اے کے صدر شیخ محمد بن زیدل نہیان کا ٹیلی فانک رابطہ باہمی دلچسپی کے مور پر تبادلہ خیال دونوں راہنماوں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارک پات شہباز شریف اور امیر قطر کا بھی رابطہ نیک خواہشات کا اظہار دوسروں کو گالیاں دینے والے نے چار سال میں ایک منصوبہ بھی نہیں لگایا حمزہ شہباز نے سو یونٹ مفت بجلی کا پیکج دیا فتنہ خان عدالت چلا گیا ہم سیاست نہیں خدمت کر رہے ہیں قوم کی امیدیں نہیں ٹوٹنے دیں گے نون لیگ ہی ملک و بہرانوں سے نکالے گی مریم نوازکا شیخ اپرا میں خطاب پنجاب کے زمنی الیکشن ملک مستقبل کا فیصلہ دھاندلی ہوئی تو ملک میں انتشار پھیلے گا امپورٹڈ حکومت نامنظور انہیں کبھی تسلیم نہیں کریں گے عمران خان کی کوہوٹا اور خوشاب میں گرج برس چیف الیکشن کمیشنر پر جانبداری کا الزام غداری کے فتحے بانٹنے سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا عمران خان کے الزامات بے بنیاد الیکشن کمیشن دباؤں میں آئے بغیر قانون کے مطابق کام جاری رکھے گا پنجاب کے زمنی انتخابات پرانی فہرستوں پر ہو رہے ہیں شیڈیول جاری ہونے کے بعد تبدیلی ناممکن ہے ترجمان الیکشن کمیشن سعودی رب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الازاہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم میں نماز عید کے روح پرور مناظر امریکہ برطانی آسٹریلیا کینیڈا سنگاپور میں بھی بڑی عید پاکستان بنگلدیش بھارت ملیشیا انڈونیشیا اور جاپان میں کلید ہوگی اید سر پر آگئی قربانے کے جانروں کی تلاش جاری مویشی منڈیوں میں رش شہریوں کا بیپاریوں سے بھاوتاو عوام کی جانب سے مہنگائی کا شکوا ایدو لازہ کی تیاریاں روج پر شوریاں چاکو ٹوکیو اور دیگر سامان کی قیمتوں میں دگنا اضافہ پشاور راولپنڈی میں شوریوں کے سٹالز پر خریداروں کا رش دکانداروں نے چھوری تیز کرانے کے دام بھی بڑھا دیے اپنوں کے ساتھ ہی ادمنانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی لہور، اسلامباد اور کراچی کی ریلوے سٹیشنز اور بس سردوں پر شدید رش ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں قرائے بڑھا دیے، مسافر پریشان اور ایلن مسک کے چوالے سرب ڈالر کی ٹویٹر ڈیل سے دستبردار ٹیسلا اور سپیس ایکس کے مالک نے ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ ختم کر دیا ٹویٹر کے شیئرز چھے پیسے تک گر گئے ٹویٹر انتظامیت ایلن مسک کے خلاف عدالت جانے کا علاہ ٹویٹر